اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم بنا رہے ہیں کیمہ اور روان کی پھلیاں روان کی پھلیاں انکولویہ کی پھلیاں بھی کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پھلیاں پکی بھی ہوتی ہیں اور کچھ کچھی ہوتی ہیں جو پکی بھی پھلیاں ہوتی ہیں اس کے ہم دانے نکال لیتے ہیں اور جو کچھی پھلیاں ہوتی ہیں ان کو ہم کٹ لیتے ہیں دیسے تو یہ پزار میں بنی بنائی بھی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ خود اس کو نکالیں گے تو یہ ان کا ٹیسٹ آپ کا بہت اچھا بنے گا کیونکہ اس میں بزار والی میں دانیں زیادہ ہوتے ہیں اور کچھی پھلیاں کم ہوتی ہیں کچھی پھلیاں اگر زیادہ ہوتی ہیں تو ٹیسٹ زیادہ اچھا بنتا ہے اس کے بعد ہم گھی میں پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے اب ہم اس میں سافت کرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم لسہ نادرک اور حلدی کٹیوی ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے کیمہ کے بعد نمک سرخ مرچ پساوہ دھنیا اور ٹیماٹر ڈال کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ اس میں کیمہ ہمارا گل جائے اس کو ہم ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے اور اس کو درمیان درمیان میں ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا کیمہ کھول بھی جائے اور ساتھ اچھی طرح سے بھون جائے جب ہمارا کیمہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنی پھلیاں شامل کر دیں گے پھلیوں کو ہم نے بنا کر دھو کر چلنی میں ڈال دیا تھا تاکہ اس میں سے ایکسٹرا پانی نکل جائے اب اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ڈال لیں گے کہ ہماری پھلیاں بہت اچھے سے گل جائیں پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پہ پکانا ہے درمیان میں وقفے وقفے سے ہم چمچہ ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری پھلیاں نیچے نہ لگیں اور جب ہماری پھلیاں گل جائیں گی تو اگر اس میں پانی تھوڑا بہت ہوگا تو ہم اس کو تیز آنچ کر کے خوشک کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ہرہ دھنیا ہری مرچ اور پساوہ گرم مسالہ ڈالنا ہے اور گھر کی تازہ روٹی کے ساتھ اس کو سرب کرنا ہے ہم نہایت مزیدار کیمہ اور روان کی پھلیاں تیار ہیں یہ آپ گھر کی تازہ روٹی کے ساتھ سرب کریں اور آپ اس کو ٹرائک ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہماری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں